بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ مباد امارہ سے مطلق باہر گناہ میں دنیاوی مفاد کے لئے حکمران کی حمایت کرنا جس نے محض دنیاوی مفاد کی خاطر حکمرانوں کی حمایت کی اور دنیاوی مفاد کی خاطر مخالفت کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کریں گے اور نہ اسے پاک کریں گے اور اس کے لئے جہنمِ عذابن علیم ہے جو لوگ دنیاوی مفاد کے لئے حکمران کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں اس میں حدیث بھی ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے لیکن ابن فرمایا قیامت کے روز تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے عذاب ہے وہ شخص جس کے پاس راستے میں یعنی دورانے سفر اپنے زورت سے زیادہ پانی ہو اور وہ کسی دوسرے مسافر کو مانگنے پر نہ دے دوسرا وہ شخص جس سے دنیاوی مفاد کے لئے حکمران سے بیعت کی اور اگر حکمران نے اس کی خواہش پوری کر دی تو وہ وفا کی اگر پوری نہ کی تو وہ بے وفائی کی تیسرا وہ شخص جو اثر کے بعد باؤ تاؤ بنانے میں جھوٹی قسمیں کھائے جو شخص اثر کے بعد ہے باؤ تاؤ بنانے میں جھوٹی قسمیں کھائے کہ یہ چیز اسے اتنے میں پڑی ہے اور گاک وہ چیز خرید لے یعنی کہ وہ جوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچتا ہے بخاری کی دیس ہے تو یہ دنیاوی مفاد کے لئے حکمران کی حمایت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسخت نہ پساندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کلام نہیں فرمائے گا اور نان رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو تین آدمیوں میں ایک یہ بھی آدمی ہے جو اپنے دنیاوی مفاد کے لئے حکمران کی حمایت کرتا ہے